دوستو آج کا ویلاگ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے روزہ مبارک کی زیارت پر مشتمل ہے دوستو میں نے اپنے سفر کا آگاز سویلا کے داخلی راستے سے کیا ہے جہاں پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا روزہ مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے میرے تمام صحابہ ستاروں کی ماند ہے یعنی چمکتے ہوئے ستارے ہیں جو بھی ان کی پیروی کرے گا وہ رائے ہدایت پر ہوگا اور یہ دنیا والوں کے لیے ایک نشان ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام فرینڈز عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کے قبیل زہرہ سے تھا والد محترم کا نام عواف ابن عبد عواف تھا اور والدہ محترمہ کا نام سسیہ بن عواف آپ رضی اللہ عنہ کا رجل نام عبد عامر تھا وہ اس لیے کہ آپ مکہ کے کافر سردار عامر کے علام ان کے سروینٹ ان کے نوکر تھے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو اسلام کی دعوت دی تو آپ نے فوراں قبول کر لی وہ اس لیے کہ آپ پڑے لکھے اکلمان طاقتوار اور بہت بہادر تھے پھر آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبد عامر سے بدل کر عبد الرحمن بن عوف رخ دیا اب وہ عامر کے غلام نوکر نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمتگار تھے اور ساری عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتگاری میں گزارتی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پہلے آٹھ مسلمانوں میں شامل ہیں جنہوں نے چھے سو پندرہ میں پندرہ لوگوں کے ساتھ چھے سو پندرہ میں پندرہ لوگوں کے ساتھ حبشہ کی طرف عجرت کی اور پھر یہ داداد تقریباً سو لوگوں پر پہنچ گئی اس کے بعد چھے سو بائس میں مدینہ تشریف لائے اور اپنا بزنس شروع کیا جنگ بدر جنگ اہود اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت ساری جنگوں میں حصہ لیا جنگ بدر میں عمیہ بن خلف جو زمانہ جاہلیت میں آپ کے دوست تھے ان کو بچاتے بچاتے آپ کا پہنچ زخمی ہو گیا جس سے تھوڑا سا لنگڑا کر چلتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مجلس شورا کے منبر تھے جو چھے لوگوں پر مشتمل تھی جنگ بدر میں آپ رضی اللہ عنہ نے پندرہ سو اونٹ چار سو دینار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے ایک دفعہ مدینہ پاک میں جب ساز عثمان کی ضرورت پڑی تو آپ رضی اللہ عنہ نے سات سو اونٹ سمان سے لدے ہوئے خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کر دیئے اور وہ سمان پھر مدینہ کے مستحق لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا اور اس پر خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو سابقہ خدمات تھی آپ رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت دی کہ آپ رضی اللہ عنہ کو دنیا میں ہی یہ خوش خبری دے دی گئی کہ آپ اشرا مبشرا میں یعنی جو دس صحابہ جنہیں جنت کی نوید دنیا میں سنائی گئی ان میں شامل تھے فرنس جنگ اہد میں جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھرپور حملہ کیا تو عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ باقی صحابہ اکرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہے اور دشمنوں کا بھرپور مقابلہ کیا جس سے وہ ناکام ہو کر واپس لوٹ گئے اور آپ رضی اللہ عنہ نے اس خطرناک موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا اور آپ پر جان ساری کی وہ مثال قائم کر دی جس کا ذکر بار بار ہمیں حدیثوں میں تاریخ میں اور بہت ساری کتابوں میں ملتا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ دوستو اگر آپ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے بارے میں بات کی جائے تو آپ رضی اللہ عنہ کا لمبا قد تھا چہرہ مبارک خوبصورت تھا بوڑے ہو کر بھی کبھی آپ نے بال کالے نہیں کیے سر کے بال گھنگریالے تھے آنکھیں لمبی تھی اور پلکوں پر بال زیادہ تھے جو خوبصورتی میں اور اضافہ کرتے تھے لمبی گردن طاقتور ہاتھ جسم توانا احد میں پون زخمی ہونے کی وجہ سے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ تھوڑا سا لنگڑا کر چلتے تھے امیر ترین صحابہ کرام میں شامل تھے جنہوں نے اسلام کی برپور خدمت کی اور کبھی بھی اپنے مال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز نہیں رکھا ہر موقع پر تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تو دوستو اب ہم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے روزہ مبارک پر پہنچ گئے ہیں کچھ دوست میرے ساتھ ہیں میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے گائیڈ کیا اور مجھے وہ اس مقام پر لے کر آئے یہ ہے وہ مقام عبد الرحمن بن عوف یعنی لکھا ہوا ہے کہ دس اشرہ مبشرہ صحابہ میں شامل ہیں یہاں پر آرام فرما ہے تو دوستو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ جگہ تقریبا جو میں نے پڑا ہے 1984 میں دریافت ہوئی جب جارڈن حکومت نے اس کو دریافت کیا اور اس پر تحقیق کی اور جبر السرچر نے یہ بات تسلیم کی کہ واقعہ ہی یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک ہے تو اس پر پھر ایک امارت تعمیر کی گئی یہ جارڈن کا ایک شہر سویلہ ہے جو گنجان عباد ہے پہاڑوں پر مشتمل ہے عبادی بہت زیادہ ہے اس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ ارام فرما رہے ہیں ابھی قبر مبارک پر کام نہیں ہوا وہ ویسے کی ویسے ہی ہے جو آپ کو یہ نظر آ رہی ہے درمیان میں کچھی مٹی سیڈوں پر پتھر لگے ہوئے ہیں دور ابھی لاکھ ہے میں اندر تو نہیں جا سکا جالیوں سے کھڑکی سے جو ششہ لگا ہوا ہے وہاں سے میں نے یہ ولاگ بنایا اور یہ تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ یہ حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا روزہ مبارک ہے ان کی قبر مبارک ہے جہاں پر وہ تشریف فرما ہے یہ ساری جگہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے روزہ مبارک کے لیے وقف کر دی گئی ہے اور باقی شہر اس کے چاروں طرف ہے جو بہت گنجان آباد ہے جو آگے چل کر آپ ویڈیو میں دیکھیں گے کہ اس سے فوراً بعد شہر شروع ہوتا ہے اور اس سے پہلے بھی جس داخلی راستے سے میں اس شہر میں داخل ہوا یہ سویلہ کا شہر ہے جو بہت گنجان آباد ہے لیکن یہ جگہ جارڈن حکومت میں صحابہ کرام کا وہ اتنا عدب کرتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی انہیں وہ دن میں صحابہ کرام کی قبر مبارک نظر آئی ان کا پتا چلا تحقیق سے پتا چلا تو انہوں نے ان کے اوپر خوبصورت بیلڈنگ اور ان کی یادگاروں کو بڑے اچھے طریقے سے محفوظ کیا ابھی اس پر بہت سا کام باقی ہے یہ جو آپ کو روزہ مبارک کے چاروں طرف مٹی اور یہ کچھی زمین نظر آ رہی ہے مجھے امید ہے کہ جیسے میں نے اس اردن میں اور صحابہ کی قبریں دیکھی جعفر بن تیار رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک یہاں پر ہے عبداللہ بن روار رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک یہاں پر ہے اور زیاد بن حاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک اس اردن میں ہے اور بہت سارے صحابہ جن کی میں انشاءاللہ ویڈیو بناوں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کتنے صحابہ کتنے رسول کتنے پغبر اس اردن میں آرام فرما ہے دوستو یہ اب سویلہ شہر شروع ہو چکا ہے تو اب اس کے بعد یہاں سے میں نے واپس اپنے شہر ذرقہ جہاں پر میں رہتا ہوں جہاں پر میں کام کرتا ہوں وہاں جانا ہے شام کا وقت ہو چکا ہے اور آج کے لیے اتنا ہی کافی مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اگر یہ میری کوشش آپ کو اچھی لگی تو ضرور مجھے اپنے کومنٹس میں بتائیں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے اچھی سی اچھی انفارمیٹر ویڈیو لے کر آتا رہوں تو اسی کے ساتھ اجازت stay blessed always be happy السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باز زرقہ اسوویلہ 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 انتر چھوٹ mare اتین این جب نزر شئ لی پاس گر پاس آج پاس امciu yes before I'm not come home good امسی مرانت اعماز ہے اما نعرف عمیروم this bus شاaben yes this this bus yes two running yes اور انعرف here this area ان شاء الله ہیں اور میں یہ یہ ، یہ یہ ادا کریں اور یہ یہ شہی طریق لے ڈا جوミل رہے mexیں رہے ڈا زیر ڈا ڈا ، جو ڈا 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 a comp willingness اسation نہیں اسے اسے اس سے اسے 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 موسیقی موسیقی